موسیقی اس وقت ہم جا رہے ہیں پیترا یہ ہم لوگ پیترا سیدھی کے اندر داخل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ تردیشنل ریسٹوران جوڈن کی وجہ شہرت ہے وہ یہ پیترا کی وجہ سے ہی ہے ہیڈن ٹریجر الخزینہ مین اٹریکشن ہے وہ میں آپ کو دیکھو موسیقی ماشاءاللہ یہ ابھی ہم لوگ پیترا سیٹی کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ پیترا سیٹی ہے یہ ماشاءاللہ ہمارے ابھی گروپ کے لوگ آ رہے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں پیترا اور پہلے لنچ کریں گے ہمارے حضرات بہت بھوک ہیں اس وقت ان کو بھوک لگ رہی ہے تاکہ آرام سے سکون سے شام تک جو ہے وہ ریلیکس رہیں تو پھر اس کے بعد وہ پیترا کا انٹرنس ہے انشاءاللہ وہاں سے پھر ہم اندر داخل ہوں گے پیترا سکھی میں کیمرامین وسیم احمد خان کے ساتھ بھفتی عبدالوحاب پیترا سے ماشاءاللہ یہ تردیشنل ریسٹوران دیکھیں یہ سارا گوفے لگاوا ہے ماشاءاللہ بیوٹی فل دیکھ رہے ہیں یہ شاہ حسین ہے ماشاءاللہ بیوٹی فل ماشاءاللہ بیوٹی فل ماشاءاللہ چکن ساجی یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میم مامز ریسٹورانٹ میم مامز ریسٹورانٹ میم مامز ریسٹورانٹ کل طریق یأخذنا نحو الشر واللہ رحیم وحلیم آہ الحمدللہ آہ دوبارہ اگا پھر اللہ تعالی نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ دوبارہ میں یہاں آیا ہوں اور آہ بیٹرا کا ماشاءاللہ میری جو آہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے اس پہ تقریباً تین لاکھ سے زیادہ نبیوز ہو چکے ہیں اور وہ کافی پرانی ہے میرے خیال میں آلموسٹ آہ چار پانچ سال پرانی ویڈیو ہے وہ لیکن یہ جو ہے آہ دوہزار تئیس میں دوبارہ آنا ہوا تو الحمدللہ ہمارا گروپ الوہد کورس کے ساتھ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پیٹرا جو ہے یہ اس کا انٹرنس ہے اور اگر آپ انشاءاللہ اس کے لئے داخل ہوں گے یہ پیٹرا کا انٹرنس ہے پیٹرا کا انٹرنس سنتی برابی اکسجین حیاتی سنتی برابی منتال الذاتی اللہمہ احل الحیات یقود ہا لسعد تسبیح و ذکر غداتی لسعد تسبیح و ذکر غداتی ناظرین ابھی اس حد میں پیٹرا شایل اندر ہوں پیٹرا جو ہے پیٹرا جس کو کہنے پیٹرا کہنے پیٹرا جو ہے وہ گریگ زبان کا لبز ہے جس کو کہتے ہیں راک کو پھتر کو اور آرامائک زبان میں بھی پھتر کو ہی کہتے ہیں تو پیٹرا اس کا وجہ شہرتی نام یہ بن گئی یہ جو ہے بڑی تاریخی جگہ ہے یہ جگہ جو پیٹرا سٹی کے اندر دعفل ہونے کی جگہ وہ یہ ہوتی تھی یہ یہاں پہ used to be a gate یہ یہاں پہ اس کو اس کو گیٹ کو بن کر دیا جاتا تھا جو پیٹرا شہر کے اندر جو وارٹر کا جو سسٹم تھا جو بڑا رننگ وارٹر دیکھیں یہاں سے یہاں سے وارٹر جو ہے رننگ وارٹر چلتا تھا اور یہ جو نابیتون ہیں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک صاحبزادے ان کی نسل میں سے تھے اور یہ یعنی ان کا ملا جھلا مذہب تھا یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور بھرپرستی بھی کرتے تھے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے انہوں نے جو اہلات مرات عزا اس طرح سے ان کے ہاں بھی تین خداوں کا تصور تھا تو یہ وہ اب یہ دیکھیں اس طرح سے انہوں نے یہ بھتوں کی شکلیں بنائے گئے ہیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ شہر ہے اس کو پیٹرہ کہا جاتا ہے جو اس وقت جارڈن کی جو وجہ شہرت ہے وہ یہ پیٹرہ کی وجہ سے ہی ہے زیادہ زیادہ ٹولیسی یہاں پہ اسی وجہ سے آتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لئے یہاں پہ بہت ہسٹوریکل جگہیں ہیں اور کافی اس کو بادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے تو میں پہلے بھی ایک دفعہ آیا ہوں لیکن اس دفعہ کیمرامین اکرہ کے ساتھ مفتی عبدالوحاف آپ حضرات کے ساتھ میں ڈاکومنٹری پیش کر رہے ہیں تو ابھی ہم یہ دیکھیں جو مین جگہ ہے نا بہت ہی خوبصورت شہر ہوتا تھا اور اکنومکلی بہت ہی سٹرانگ سے ہوتا تھا امیر لوگ تھے یہ کیونکہ جو راستے تھے وہ سارے جو ہے وہ ٹریڈ کے راستے ادھر سے ہو کے گزرتے تھے تو اس ویے سے جو ہے یہ بڑا ان کو کافی اس سے وجہ یعنی ٹیکس وصول کرتے تھے تو اس ویے سے کافی مشہور اور امیر شہر تھا لیکن جب رومنز نے اس کو پتا کیا تو انہوں نے روڈ بدل دیئے اور اس کی وجہ سے یہ کافی ختم ہی ہو گیا ایک طرح سے لیکن سیونٹین سکسی فور یعنی حضرت عیسیٰ سلام کے آسمانوں پر اٹھائی جانے کے سیونٹین سکسی فور میں زلزلہ آیا تھا اور اس زلزلے کی وجہ سے یہ شہر جو ہے وہ بلکل دنیا کی نگاہوں سے بلکل اجل ہو گیا تھا پھر اٹھارہ سو گیارہ میں سویزی لینڈ کے ایک تھے بہت بڑے سیاد تھے اور وہ اس شہر کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے اس کو ڈسکور کیا اٹھارہ سو گیارہ میں اور پھر نائنٹین ایٹی فور میں اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں یہ آپ دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دن میں ہم وہاں پہنچیں گے اس شہر کی جو تاریخ ہے یعنی یہ کب اس کو بنایا گیا تو کافی مختلف چیزیں ہیں لیکن ذاتر جو معارقین ہیں ان کا کہنا ہے کہ آٹھ سو سال قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آٹھ سو سال پہلے اس شہر کو جو ہے وہ بلٹ لیا تھا نابیتون نے تو جن کو نیابتون بھی کہا جاتا ہے مختلف نام ہے لیکن نابیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک سابزادے تھے ان کی نسل میں سے تھے تو یہ پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو آپ کو نظر آتی ہیں کیبز نظر آتی ہیں ان کیبز میں تو لوگ رہتے تھے اور جو مختلف جو ابھی آپ دیکھیں گے خزینہ جیدر جس کو ہیڈن ٹریجر کہا جاتا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو نابیتون تھے یہ بودھ پرست تھے انہوں نے جیسے اس کی بودھ بھی بنائی بھی ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو تھری گوڈز کا تصور تھا ان کا تو یہ جیسے آپ سمجھیں سمال ٹیمپلز کا تاروینگ کیلئے اس کے اندر آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ جو نباتیوں تھے وہ کیسے اس سٹی کے اندر سروائیو کرتے تھے حضر دیکھیں یہ جو ہے نا یہ وارکر سسٹم یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ پہ یہ آل دوئے ہیں وہاں سے آ رہا ہے اس طرح سے یہ جو نظام ہے یہ عربوں کا نہیں تھا یہ آپ سمجھ لیں کہ ارامائیک پیپل اور بلکیس ملکر بلکیس جو تھی اس کے اور عرب جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے اسی طرح بابلیوں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیفرنٹ سیویلائزیشن سے انہوں نے اس میتھرڈز کو لن کیا تھا کہ کس طرح سے رین وارٹر کو جو ہے پرزرپ کر کے یہاں پہ جو پانی کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جائے وارٹر کو اس طرح یہ سروائیو کرتے تھے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں اب یہی ضرورت پڑ گئی ہمیں بھی قدیم زمانے کے سٹائل اپنا لینا چاہیے میں کشمیر گیا تھا کشمیر کے اندر اسی طرح سے بنایا گیا تھا خطروں کے ساتھ اوپر سے بنا کے پورا لے کے آیا گیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں تو اب سیویج کا سسٹم وارٹر سپلائی سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ یہی سسٹم ہمیں بھی اپنا لینا چاہیے دیکھیں کس طریقے سے اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں میں اٹریکشن دکھاتا ہوں ہاتھیں بند کریں آپ سب الراس ہاتھیں بند کریں اور ابھی آپ دیکھیں میں اٹریکشن آپ پر ہیڈن ٹریجر الخزینہ جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آئیں ٹریس فیلا یہ ہے ناظرین اس کو آپ ان کو سمجھنے لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹیمپلز ہیں یا مابد ہیں لیکن یہ مابد نہیں تھے بلکہ ان کے رہنوں کی جگہ تھی ان کا یہ مین جو سمجھ لیں اور یہ پورا جو کارونگ کی ہے پہاڑ کے اوپر بہترین 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 سامنے چھیتا رہے موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ پیٹرا کا ٹور جو ہے وہ اب ہمارا کمبلیڈ ہونے والا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ موسیقی